اسلام علیکم سٹڈنٹ کلاس 9 فزکس سے گریوٹیشن سے یونٹ نمبر 5 سے میں آپ کو ایکسرسائز کسٹن کی مارکنگ سینڈ کر رہا تھا اور ایکسرسائز کسٹن کی مارکنگ ایم سی کیوز 5.1 ایکسرسائز کسٹن سے 5.4 تک میں نے سینڈ کر دیا اپنے چینل پر آپ ضرور چیک کر لیجئے گا اب یہ ویڈیو لیکچر جائے گا میں نیکس آگے ایکسرسائز کسٹن کو پروسید کروں گا اور 5.5 سے سٹارٹ کروں گا کچھ کسٹن کی ورڈنگ میں اپنی طرف سے انکلوڈ کروں گا وہ ضرور آپ چیک کر لیجئے گا مارک کر لیجئے گا اور پھر ریمیمبرنگ کے طور پر ان کو یاد کر لیجئے گا بورڈ اور سکول ایکزامز کے لیے اس کے علاوہ جو مارکنگ کی ہوں گے میں پیج نمبر کے لیاز سے وہ بھی میں آپ کو مارک کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ سے یہ جو شیرنگ ہے یہ آپ کے لیے کمپلیٹ پیکج بنا دے ایکسرسائز قسطن کا کیونکہ اس کے نمیریکل پرولمز اور اس ٹیپٹر کی مارکنگ میری چینل پر موجود ہے آپ چیک کر لیجئے گا تو میں سٹارٹ کرتا ہوں ایکسرسائز قسطن 5.5 سے کیونکہ 5.4 تک کی سیریز میں آپ کو سینٹ کر چکا ہوں تو یونٹ نمبر 5 سے ایکسرسائز قسطن 5.5 سٹارٹ کرتا ہوں سٹارٹ کرنے سے پہلے پھر آپ کو یاد کروا دوں کہ چینل پر ہی رہنا ہے اور میری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کرنا ہے تو سٹارٹ کرتا ہوں ایکسرسائز قسطن 5.5 کیا ہوگا کیا سٹیٹمنٹ ہے اس کی ارلیہ سائنٹس کوڈ نوٹ ایکسپلین اب اس کا جو آنسر ہے یہ آپ اپنی ورڈنگ میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ اس چپٹر کو پراپرلی پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی ادرواز میں اس کی ورڈنگ شورٹ سی آپ کو بتا رہتا ہوں آپ اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں اور آپ اس کو زیادہ ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ چپٹر پڑھیں گے تو آپ اس کو تورا نہیں ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں اس کا آنسر کیا ہوگا میں نے اپنی ورڈنگ میں شیئر کیا ہوا ہے ارلیہ سائنٹس ٹائے تو ایکسپلین گریبیٹیشنل فورس بیٹوین آرڈنیری سمال ابجیکٹس کیونکہ ان کا یہ ٹارگٹ تھا دیز ابجیکٹس وز تو سمال تو بی دیڈیکٹیبل دیٹیبل یہ ہے ہمارے پاس ایکسپلین گریبیٹیشنل فورس بیٹوین آرڈنیری سمال ابجیکٹس دیز ابجیکٹس وز تو سمال دیڈیکٹیبل دیٹیبل 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 یہ ہے ہمارے پاس ایکسپلین گریبیٹیشنل کا 5.5 ہے جو کہ ایک کامن سینس رکھتا ہے کہ یہ اس کانسر شیئر ہو سکتا ہے تو یہ آپ ضرور شیئر اپنے نوٹس پہ کر لی جائے گا اس کو مار کر لی جائے گا the next question ہے how can you say that gravitational force is a field force so اس کی بھی میں نے wording اپنی طرف سے کچھ include کی ہوئی ہے آپ جب چپٹر پڑھیں گے field force کا topic تو آپ کو سمجھا جائے گی so اس کا انسر کیا ہوگا 5.6 کا when a body moves in gravitational field gravitational force changes at different position readout میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو لکھا ہوا صحیح نظر نہیں آتا یا سمجھ نہیں آتا تو میری reading سے آپ اس کو پیچان سکتے ہیں when a body moves in gravitational field gravitational force changes at different positions and when body is not in contact جب وہ gravitational field کی contact میں نہ ہوگی and when body is not in contact no force is experienced by a body so اس کے end پہ آپ لکھ سکتے ہیں that's why gravitational force gravitational force is a field force so یہ آپ کو جو ایک دو لائنوں کے منس انڈینس لکھے ہیں یہ آپ کے لیے 5.6 کا انسر consider ہو سکتے ہیں تو امید ہے یہ آپ کو ویڈیو لیکچے سمجھا رہا ہوگا properly آپ نے اس کو جو ہے وہ مار کر لینا لکھ لینا ہے تاہاں کہ یہ آپ کے لیے مشکل نہ ہو اور انسر کے اینڈ میں جب آپ لکھیں گے then no force is experienced by a body so آپ یہاں پہ لکھ لیجے گا that's why gravitational force is a field force تو انسر proper ہو جائے گا next 5.7 کی طرف پروسیڈ کرتے ہیں 5.7 ہے اس کی statement کیا ہے explain what is meant by gravitational field strength تو اس کے لیے ہم پیج نمبر 109 پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جاگے میں properly اس کا آنسر 109 سے 110 پہ جائے گا mass of earth تک mass of earth کے اوپر topic تک میں اس کی آگ کو مارکنی بتا رہا ہوں 5.7 کے لیے 109 پیج پہ جاتے ہیں لیکن student پیج نمبر 109 پہ میں آ چکا ہوں اور یہاں پہ بالکل نیچے جو ہے نا second last line اس نے لکھا ہے in the gravitational field تو یہاں سے اس کا آنسر جو ہے وہ ہمارا xss question جو ہے 5.7 جو ہے اس کا یہ آنسر سٹارٹ ہوگا اور نیکس پیج پیج کے لیے ہمیں پروسیڈ کرنا ہوگا پیج نمبر 110 پہ اور جب پیج نمبر 110 پہ ہم پروسیڈ کریں گے تو یہاں پہ اس کا آنسر انڈ ہو جائے گا 10 n kg پاور منس 1 تو یہ اس نے gravitational field کے برامے پورا آپ کو explain کیا ہوئے کہ gravitational field strength کیا ہوتی ہے ارت کی surface کے نیر اس کی value کیا ہوتی ہے مجھے امید ہے یہ جو exercise question ہے 5.7 جس کا آنسر میں نے آپ کو guide کیا سمجھا گیا ہوگا نیکس پیج کی طرف پروسیڈ کرتے ہیں نیکس پیج نمبر 115 پہ نیکس پیج ہمارا 5.8 ہوگا why law of gravitation is impedance to us why law of gravitation is impedance to us یہ آپ سے اس کی اہمیت پوچھی گئی ہے کہ اس کی ہماری life میں کیا value ہے یہ unit کے حوالے سے ہمیں اس کی کیا impedance پتا چلتی ہے تو میں نے اس کی impedance کے کچھ points بنائے ہوئے آپ بھی points کے حوالے سے اس کو share کر سکتے ہیں otherwise آپ اس کی اور بھی statements دے سکتے ہیں تو اس کے points کیا ہوں گے 5.8 کا جو پہلا point ہوگا جو میں نے share کیا وہ یہ ہوگا finding force of gravitation between two bodies so یہ میں نے small z english لکھی ہے میں read out اسی لئے کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو لکھ سکیں finding force of gravitation between two bodies second point radius of planets mass of planets for example earth moon value of g small g gravitation acceleration value of g acceleration ویڈیو لیکچرز میں چیک کر سکتے ہیں ہم نے یہ سارا کام کیا ہوا ہے سو اس کے لئے اسے law of gravitation بڑی اہمیت رکھتا ہے value رکھتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے جو ہے نا یہ سارے points کو find out کرتے ہیں تو یہ 5.8 کا answer تھا جو کہ میں نے آپ سے share کیا 5.9 کی طرف proceed کرتے ہیں explain the law of gravitation page number 107 پہ جانا پڑے گا یہ ایک long topic ہے اس کی طرف چلتے ہیں page number 107 ویڈیو لیکچرز میں میں نے marking میں یہ جو 5.9 کا بھی میں answer share کروں میں نے share کیا ہوئے properly ابھی میں دوبارہ اس کو share کرتا ہوں 5.9 کے لئے سب سے پہلے آپ یہ statement لکھیں گے پھر consider سے پہلے explanation derivation کی heading دیں گے یہاں سے start کریں گے statement کے بعد diagram بنائیں گے پھر یہ start کریں گے explanation and derivation اور next page پہ اس کو proceed کریں گے page number 108 پہ اور یہ سارا آپ نے لکھنا ہے اور یہاں تک جو ہے وہ g کی value تا کس کا answer ہوگا جو کہ 5.9 ہے امید ہے یہ 5.9 کا answer آپ کو سمجھا گیا ہوگا 5.10 کی طرف proceed کرتے ہیں exercise question 5.9 کی طرف 5.10 بھی ایک long question ہے اور وہ کیا ہے how the mass of earth can be determined page 110 پہ اس کی بھی marking میں send کر چک ہوں اپنی ویڈیو لیکچرز میں یہ long question ہے میں again آپ کو brief کر دیتا ہوں page number 110 پہ جاتے ہیں page number 110 پہ جائیں گے تو یہ ہمارا topic ہے mass of earth 5.2 کے نام سے یہ ہمارے exercise question کا جو ہے وہ properly answer ہوگا اور یہ exercise question ہمارا 5.10 ہے آپ اس کو کیسے لکھیں گے سب سے پہلے آپ diagram بنائیں گے پھر یہاں پہ adding دیں گے explanation and derivation کی اور consider سے جو ہے consider a body یہاں سے start کرتے ہوئے یہ اس کی explanation and derivation ہوگی اور یہاں تک اس کو 6 multiple 10 کی پاور 24 kg تک 5.10 کا یہ answer ہوگا یہ ایک long question ہے اس کے لئے آپ کو یہ properly explanation and derivation کرنی پڑے گی کہ میں سفرد ایک بڑا خاص topic ہے board اور school exams میں تو یہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے اور آپ کے لئے helpful بھی ہو جائے تو یہ جو میرا ویڈیو لیکچر ہے اس میں میں exercise question unit number 5 gravitation سے 5.10 تک آپ کو send کر رہا ہوں next lectures میں میں آگے proceed کروں گا اور اس exercise کی division کو complete کروں گا